تحفظ فین کا کارواں روا دوا علواء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں لحمدہو نسلی اللہ رسول کریم امباد حضرت مولانا محمد ادریس ملی صاحب حضرت مولانا سعید احمد ملی قاسمی صاحب اور آج ہمارے مہمان قصوصی جو اپنا قلیدی کتاب ہم تک پہنچائیں گے نوجوان آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بوٹ کے سیکریٹری حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ الرحمنی صاحب ڈاکٹر عبدالرشید مدنی صاحب عبدالخدیر صاحب مولانا محفوظ الرحمن صاحب اور ہمارے عزیز ترین دوست جناب سلیم صدیقی صاحب صدر نمائندہ کونسل اور آج کے پروگرام کے روح روان انجینئر شیخ شفیق صاحب میں اپنی بات وہیں سے شروع کروں گا جو شیر ابھی پیشتر ہمارے مقررین نے کہا حضرت عامر عثمانی صاحب کا وہ شیر مشہور شیر کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد سوئے جانا حضرت نے کوئے جانا کہا لیکن وہ ان کے کلام میں سوئے جانا ہے یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد سوئے جانا وہ یہی سے لوگ جائے جسے زندگی ہو پیاری اس شیر میں حضرت مولانا عامر عثمانی صاحب نے یہ کہا کہ آج کل کے جو دنیا کے حالات ہیں اور خصوصا مسلمانوں کے حالات ہیں وہ بڑے جان لیوہ ہے وہ شخص وہ فرد وہ ادارے وہ انجمنے جو ملت کی بھلائی کے لیے ان کی ترقی کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ہمارے مجمع میں شریک ہو جائیے لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ کام بڑا سبر آزمہ ہے جو اس کام کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں مجاہدوں اور تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے وہ برائے مہربانی اس خافلے میں شریک نہ ہو وہ یہیں سے لوٹ جائے دوستو آج مجھے فقر ہوتا ہے اس شہر اورنگاباد پر کہ گزشتہ دو تین سالوں میں اس شہر نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کیا گیا فراہم کیا ہے چاہے وہ عدوی پروگرام ہو سیاسی نشستیں ہو یا پھر دینی اور مذہبی پروگرامس ہو کسی ارتداد میں آپ لوگوں کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے دل بھی تڑپتے ہیں آپ کے دل بھی غور و فکر میں مبتلا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ اس ملک کی اتنی بڑی اخلیت متحد ہو جائے یہ پروگرام سیاسی تو نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم متحد ہیں دنیا کی تمام پارٹیاں سیکلر ہیں جس دن ہم میں انتشار پیدا ہو جائے گا دنیا کی جو پارٹیاں ہیں خصوصاً اس ملک کی وہ اپنے سیکلوریزم کو چھوڑ دے گی اور ہمارے خلاف صف آرہ ہو جائے گی اب چونکہ زہور کا وقت بھی خریب ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا عمرین صاحب کو ہم سنیں ان کی سیر حاصل گفتگو کو سنیں اس لئے میں اختصار سے کام لیتا ہوں اور صرف اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ جو امتحانا مہد ملت کی جانب سے ملقب ہوں گے اس میں ہماری تمام آرگونائزیشن ہے چاہے وہ فیم ہو واری سانے حرف و خلم ہو دہ مسلم ہو یا پھر گریجویٹ مسلم فورم ہو ہم اس میں پڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور جناب سلیم صدیقی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ شانہ با شانہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور حضرت مولانا میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جتنا گمان آپ لوگوں کا ہے کہ اس علاقے مرٹ وارا سے ان امتحانات میں اتنے بچے بیٹھیں گے آپ یقین جانئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سے کئی بڑی تعداد کو ہزاروں کی تعداد کو ان امتحان کے چاروں حصوں میں بٹھانے کی کوشش کریں گے جزاکم اللہ خیر آپ نے مجھے بلایا بولنے کا موقع دیا میں آپ تمام کا مشکور ہوں اللہ حافظ